اسلام علیکم دوستو میں ہوں توسیف خان اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنی فف جی گیم کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے آپ 3 ڈی لوگو بنا سکتے ہوں مقبائل کی مدد سے اس کے لیے آپ سب سے پہلے جس پوٹو کو آپ موقع بنانا چاہتے ہو اس کو اپن کرے اس کے لیے میں نے ایک پوٹو کو سیو کیا ہے اس کو میں کنٹرول او کی مدد سے یہاں پر لاؤں گا پوٹو کو پوٹو شاپ میں لانے کے بعد اب جو کام ہم نے کرنا ہے یہ وہ ہے کہ اس کا جو آپ کو سفید ایریا نظر آ رہا ہوگا اس کو ہمنے بلک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ بلک کلر کو سلیکٹ کر کے کنٹرول پلس کے مدد سے اس کو زوم کرے اور سفید ایریا کی اوپر آپ نے پنٹول کی مدد سے اس بلک کلر کو دینا ہے اب جو دوسرا کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کسٹم ٹھولز میں جا کر سرکل کو سلیکٹ کر کے جو ویکٹر کو ہم نے یہاں پر سلیکٹ کیا ہے اس کی اوپر ہم نے سرکل بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کسٹم ٹھولز میں جا کر پہلے سرکل کو سلیکٹ کریں اور اس سرکل کو یہاں پر ڈرا کریں سرکل کو ڈرا کرنے کے بعد آپ کنٹرول ٹی کی مدد سے سرکل کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں جس طرح آپ بنانا چاہتے ہو آپ کنٹرول ٹی کی مدد سے اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ اس لوگوں میں کچھ ٹیکسٹ لکھنا ہے جو ٹیکسٹ آپ اپنے لوگوں کے لئے لکھنا چاہتے ہو تو آپ ٹیکسٹ ٹول پہ کلک کریں اور جو ورڈ آپ لکھنا چاہتے ہو وہ ٹیکسٹ آپ لکھیں ٹیکسٹ کو لکھنے کے بعد آپ کنٹرول ٹی کی مدد سے فوٹو کی طرح ٹیکسٹ کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ بنانا چاہتے ہو آپ پہلے ٹیکسٹ پہ ڈبل کلک کریں اور اوپر جا کر آپ جو ٹیکسٹ کا جو سٹائل ہے اس کو تھوڑا سا چینج کریں سٹائل چینج کرنے کے بعد آپ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے فوٹو کو نیچے لائیے اور ٹیکسٹ کو فوٹو کے اوپر لے جائیے تاکہ زیادہ خوبصورت لگے یہ کام کرنے کے بعد آپ جو کام کرنا ہے کہ واپس جا کر ٹیکسٹ پہ آپ ڈبل کلک کریں پہلے آپ ٹیکسٹ کا جو کلر ہے اس کو چینج کریں ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنے کے بعد آپ اور بھی ایک کام کرنا ہے کہ واپس جا کر آپ نے دوسری مرتبہ ٹیکسٹ پہ ڈبل کلک کرنا ہے اور سٹوک پہ سیلیکٹ کرنا ہے سٹوک کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کا جو سٹوک کا سائز ہے اس کو تھوڑا بھلا کرنا ہے اور اوکے پہ کلک کریں اس کے بعد اب آپ ہر لیئر پہ کلک کریں اور کنٹرول ای کی مدد سے سارے لیئر کو ایک کریں تاکہ آنے والے وقت میں ہمیں مشکلات پیش نہ ہو سارے لیئر کو ایک کرنے کے بعد اب ہم نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو موکپ پائل ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کو آپ کنٹرول او کی مدد سے یہاں پوٹو شاپ میں لائیے موکپ پائل آپ کو گوگل میں بہت سارے مل جائیں گے جو بھی آپ کو پسند ہو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں موکپ پائل کو لانے کے بعد آپ جس لیئر کو ہم نے بنایا تھا ویکٹر لیئر کو آپ اس کو کینج کر موکپ پائل میں لائیے ویکٹر کو لانے سے پہلے آپ موکپ پائل پر ڈبل کلک کریں گے اور اس کا جو آپ کو ٹھیک ہے نظر آ رہا ہوگا اس کو انسیلیکٹ کرنا ہوگا اور اس کی جگہ آپ اس ویکٹر کو یہاں پر لانا ہوگا اور اپلائی کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کنٹرول ایس پہ کلک کریں جس سے آپ کا فائل موکپ پائل میں کانورٹ ہو جائے گا آپ نے جو لوگو ڈیزائن کیا ہے وہ اب موکپ پائل میں کانورٹ ہو جائے گا اب ہمارا جو لوگو ہے وہ موکپ پائل میں کانورٹ ہوا ٹری ڈی لوگو میں لیکن ایک مسئلہ ہے جو سرکل کا جو کلر ہے وہ خوبصورت نہیں لگ رہا تو ہم واپس جا کر جو پرنٹ ٹول کی مدد سے سرکل کا جو کلر ہے اس کو چینج کریں گے اس کے لئے آپ سب سے پہلے کلر پر ڈبل کلک کریں اور جو کلر آپ دینا چاہتے ہیں اس کلر کو سیلیکٹ کریں اور سرکل کو پرنٹ ٹول کی مدد سے کلر دے اس کے علاوہ ہم جو ٹیکسٹ کا جو کلر ہے اس کو بھی چینج کریں گے اس کو ہم یلو کلر دیں گے تو اس کے لئے آپ ٹیکسٹ پہ جا کے کلک کریں اور پرنٹ ٹول کی مدد سے ایک ایک وڈ کو آپ یلو کلر دے جس سے آپ کا ٹیکس اور بھی خوبصورت نظر آئے گا ایک ایک وڈ کو کلر دینے کے بعد آپ واپس جا کر کنٹرول اس کی مدد سے آپ اپنی لوگو کو ٹری ڈی لوگو میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا اوپر جو لیئر ہم نے سیلیکٹ کیا ہے اس کو کراس کر بھی آپ ٹری ڈی لوگو میں کنورٹ کر سکتے ہو آپ کی مرضی آپ کو جو پسند آئے آپ وہ طریقے اختیار کر سکتے اس کیلئے آپ پائل میں جا کر پلیس کی مدد سے بھی آپ لوگو کو ٹری ڈی لوگو میں کنورٹ کر سکتے ہو جو کلر آپ کو پسند آئے آپ او کلر ٹرائی کر کے پھر کنٹرول اس کی مدد سے اس کو آپ ٹری ڈی لوگو میں کنورٹ کر سکتے ہو ہمیں یلو رنگ پسند ہے اس لئے ہم یلو کو سیلیکٹ کر کی کنٹرول اس کی مدد سے اپنی لوگو کو ٹری ڈی میں کنورٹ کریں گے تو دیکھا دوستو کس طرح آسانی سے آپ اپنی لئے ایک خوبصورت سا لوگو بنا سکتے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کی ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر آنی ویڈیو آپ تک ٹائم پر پہنچ سکیں شکریہ